اہم خبر ہے پولیس کو لے کر فلائٹ پر پہنچ گئے تین ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ سیونیوز ملک مشتاق سے ملک مشتاق بتائیے گا تین ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں مزید کی اپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے جی بالکل یہ تھانا جوہر ٹون کے علاقے کا واقعہ ہے کہ لڑکیوں کی آواز نکال کر پہلے یونیورسٹری کے لڑکوں سے دوستی کرنا اور اس کے بعد انہیں کسی بھی جگہ پر فلائٹ میں بھلا کر ان کے ساتھ زیادتی کرنا ان سے پیسے وصول کرنے والا گروہ کے تین ارکان کو جوہر ٹون پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کہ شامیر مہدی نامی لڑکا جو کہ نیجی یونیورسٹری کا سروڈنٹ تھا اسے آج رات انہوں نے لڑکی کی آواز نکال کر اپنے فلائٹ پر بھلایا اور بھلانے کے بعد اس کو برہنہ کر کے اس کی پہلے ویڈیو بناتے رہے اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور اس کے پاس جو پیسے تھے یا سونے کی چین تھی وہ بھی لے لیا اور اس کے بعد اسی کے پون سے اس کے دوستوں کو پون کیا گیا کہ پیسے دو ورنہ تمہارے دوست کو قتل کر دیا جائے گا جس پر دوستوں نے پولیس کا سہارہ لیا اور پھری طور پر پولیس کو لے کر فلائٹ پر پہنچے جہاں سے تین ملزمان کو تھانا جوہر ٹون پولیس نے اب گرفتار کر لیا ہے اور مزید جو لوگ اس میں ملوث ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا چونکہ پولیس کو درخواست ملی ہے جب ہماری بات ہوئی تھانا جوہر ٹون کی ایسیچوں سے تو ان کو اس کا کہنا ہے کہ جو درخواست محصول ہوئی ہے اس حوالے سے جوہا قانون کے مطابق مکمل کاروائی کی جائے گی بہرحال ابھی تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ملک مشتاق بتائیے گا کتنے ٹائم سے یہ جو گروہ ہے یہ اس طرح کی بلاک میلنگ میں ملاوث ہے جی بتایا جا رہا ہے کیونکہ معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ یونیورسٹی کے لڑکے جو نزدیک نے جیونیورسٹیاں ہیں وہاں پر لڑکوں نے بتایا ہے کہ کافی زیادہ لڑکے پہلے اس گروہ کے شکار ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے کیونکہ تین جو ملزمان کو گرفتار کیا ہے تھانہ ایسیٹ جو ہٹون نے ان سے تبتیش ابھی تک جاری ہے کیونکہ ابھی تک مقدمہ اس کا درج نہیں کیا گیا لیکن مقدمہ سے پہلے ہی کیونکہ موقعہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور تینوں کو تھانے میں لے جایا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مقدمے کے بعد انویسٹیگیشن بینگ کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا اور مکمل تبتیش ہوگی لیکن ذرائع کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہ گروہ یہ گینگ جو ہے کافی عرصے سے یہ گروہ جو ہے وہ سرگرم ہے بلیک میلنگ اور دوسری وارداتوں میں بہت شکریہ ملک مشتاق اب ہم اس حوالے سے تفصیل انعکا کر رہے تھے لڑکی کی آواز نکال کر یونیورسٹری کے لڑکوں کو ورگلا کر بلیک میل کرنے والے گروہ کا انکشاف ہوا ہے بلیک میلر گروہ نے لڑکی کی آواز نکال کر لڑکے کو فلیٹ پر بلائیا اور پہنچنے پر زیادتی کا نشانہ بنایا نیو سٹوڈیو سے اتنا ہی دیکھتے رہیے سیونیوز ایشڈی